بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم شلجم گوش بنانے لگے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں یہ تقریباً آدھا کلو بیف ہے بڑا گوش پین میں میں نے چار چمچ آلی وائل ڈالا ہے اور تین عدد پیاس کارڈ کے ڈال دوں گی اس میں اس کو ہم اچھے سے سوتے کریں گے جیسے یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا ہم اس میں ایک چمچ آدھرک لسن کا پیس ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ اس کی خوشبو آنے شروع نہیں ہو جاتے پانچ ادد اس میں میں نے کلی مچے ڈالی ہیں اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اس کے ساتھ اس کو بھونیں گے اب اس میں سے اچھے سی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب اس میں ہم ایک چمچ گرم مسارہ ڈالوں گے میں اور آدھی چمچ خلدی ایک چمچ لال میرچ اور آدھی چمچ زیرہ پاؤڈر اس کے ساتھ اس کو بھونیں گے جب مسارے میں سے مسارے کی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تب اس میں ہم جو گوش ہے وہ ایک کر دیں گے اور گوش کے ساتھ اس کو بھونیں گے اچھی طریقے سے تاکہ گوش کی سمیل بھی چلی جائے اور بھون جائے اچھے طریقے سے گوش ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں دو گلاس پانی ڈالوں گی اور اس کو میں چھوڑ دوں گی تقریباً پچاس منٹ تک دھیمی آج پہ کیونکہ یہ بڑا گوش ہے گلنے میں ٹائم لے گا ہم لوگ ککر میں نہیں بنا رہے اس کو تو اس کو تقریباً اچھی طرح گلنے میں فیفٹی منٹس لگیں گے دھیمی آج پہ اچھا میں نے یہ شلجم لے لیا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں بی بی شلجم جائے بڑے مزے کے ہوتے ہیں اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ان کو ہم چھیل لیں گے کٹیں گے نہیں صرف چھیل لیں گے تقریباً فورٹی فائک منٹس بعد گوش ہمارا گل گیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا اب اس میں بھوننے کے بعد میں ٹوماٹر ایٹ کروں گی دو ادر ٹوماٹر کا پیس اور اس کے ساتھ اس کو بھونیں گے اور اسی کے ساتھ ہم شلجم بھی ڈال دیں گے کہ شلج یہ بھی بھون جائے ساتھ میں شلجم بھی ہمارے تھوڑے بھون جائیں اس کے ساتھ اب اس کو اچھے سے بھونیں گے ہم یہ دیکھیں کتنا زبدست بھون گیا اب اس میں ہم دو ادر ہری میں سے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے جتنا اچھا بھونا ہوگا اتنا اچھا ذائقہ آئے گا اب اس میں آئیت کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ اور اس کے ساتھ اس کو بھونیں گے اب اس میں آئیت کروں گی میں ایک کپ گرم پالی جو مجھے اس میں شوروہ چاہیے ہم شوروے والا بنا رہے ہیں شوروہ بھی دریوی کی طرح ہو زیادہ پتلا بھی نہ ہو تو اس حساب سے جس میں ہمارے یہ شرجم گل بھی جائیں اب اس کو ہم دم پہ رکھتے ہیں کہ تقریبا پندہ منٹ تک میڈیا مانچ پہ تقریبا پندہ منٹ بات اب ہم چیک کریں گے ہمارے شرجم گل ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبدس گل گئے ہیں اور ہمارا شرجم گوش تیار ہو گیا ہے اب اس پہ دھنیا چھڑ گیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں اور تیارے پھر سب کریں گے سے تقریبا پانچ منٹ ہم اس کو چولہ بند کر کے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد سف کریں گے چلیں جی ہمیں تو بہت بھوک لگی ہم تو کھانے چلیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ